شرما مدھ پردیش میں بے لگام ہو چکے کورنا پر لگام لگانے کے لیے سرکار تمام پریاس کر رہی ہے اسی کڑی میں کورنا نیانترن سلاکار سمیتی کے سدسیوں کے ساتھ سی ایم شبراج نے چرچا کی جس میں سی ایم نے کہا کہ کورنا کی جنگ کو پورے وشواس اور طاقت سے ہم لڑ رہے ہیں اور اس پر نیانترن پائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوسری کے بعد تیسری لہر بھی آ سکتی ہے اور اب سب سے ضروری ہے کہ پردیش کے لوگ کورنا گائیڈ لائنز کا پالن کریں ماسک ضرور پہنے سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کریں سائنٹائزر کا اپلوگ کریں مکش ونفری نے بیٹھک میں کہا کہ سرکار سبھی ضروری سنسادھن کی کوئی کمی نہیں آنے دے گی ریم ڈسیور انجکشن کی آپورتی ہو رہی ہے اوکسیڈن کی بھی آپورتی لگتار بڑھائی جا رہی ہے نئے پلانٹ بھی شروع ہو رہی ہیں مکش ونفری نے کہا کہ پردیش کے لوگ گھبرائے نہیں سرکار پوری جواب دے ہی سے دلائی مجھوٹی ہوئی ہے سمیتی کے سرسیوں نے بھی مکش ونفری کے سامنے اپنے سجھاو رکھے جس میں کہا کہ سب سے سوڑنس کی سیوائیں لی جائیں بیٹھک میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ میڈیا اس لڑائی کے سکاراتمک پکش کو بھی سامنے رکھے اس بیٹھک میں اے سی ایس محمد سلیمان نے کہا کہ پڑوسی راجیوں کے مقابلے ہمارے پردیش میں حالات بہتر ہیں مکش ونفری نے سبھی سدسیوں کو سجھاو کے لیے دھنیوات دیا سمیتی سے سدس بنسلیوز کے سمپادک شرط بہیدی نے بھی بیٹھک میں اپنے سجھا ہوتی ہے کی بات آدھرنی ستیارتھی جی نے کی یہ میں بھی اس کی کمی محسوس کر رہا ہوں اور شیوارات جی آپ ایک خود بہت سکاراتمکتہ کو لے کر چلنے والے وقتت اور راجنیتہ ہیں آپ بھی انبہو کر رہے ہوں گے کہ اس بار کوویڈ سے جڑی ہم نگٹیو چیزیں بہت دیکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کو ہم کو overcome کرنا چاہیے اور اس کے لیے چاہے آپ کا ٹویٹر ہینڈل ہو چاہے medical health کا ٹویٹر ہینڈل ہو سرکار کی طرف سے ادھک سے ادھک سکاراتمک سوچنا ہے جیسا ہم دیکھتے تھے کہ پچھلے سال ہم کوویڈ کے پیشنٹ سے بات کرتے تھے ہاؤسپٹلز میں ان کے انبھاؤ شیئر کرتے تھے آج ایسا نہیں ہے کہ ستھتی کو یہ 360 بدل گئی ہے لگ بگ لگ بگ ویسی پرستھتیاں ہیں ہو سکتا ہے یہ نیا variant جو کوویڈ کا ہے یہ ادھک سنکرامک ہے یہ ہم کو ادھک چنوٹی دے رہا ہے تو سکاراتمک پکش جو ہے چکت سکوں کا پیرامیڈکس کا وہ نیرنتر سامنے آنا چاہیے مجھے لگتا ہے ایک تو ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے دوسرا مجھے لگتا ہے کہ پورے مدھے پردیش میں جو میڈیا سے بات کرنے کے لیے آپ یہ ذمہ داری ہمیشہ سمالتے ہیں لیکن میں آگرے کروں گا کہ آپ کے ساتھ ساتھ کچھ کچھ ایسے لوگ جو میڈیا سے بہت سکاراتمکتہ سے بات کر پاتے ہیں سلیمان صاحب بہت بڑیہ طریقے سے اپنی بات رکھ پاتے ہیں اسی طرح سے پورے مدھے پردیش میں زلہ اسطر پر اور خاص طور سے جو سب سے سگھن پربھاویت ہیں بھوپا لدور جبلپور مالوہ کے کچھ زلے وہاں پر میڈیا کے ساتھ ریگولر بریفنگ بھلے ہی نہ ہو لیکن باتچیت اس طرح سے ہوگی ہم سکاراتمک پکش کے ساتھ آلوچناتمک پکش کو بھی سنیں سمجھیں میدانی اس طرح پر کام کرنے والی جو ہماری ٹیم ہے چاہے وہ میڈیکل ٹیم ہو پیرامیڈکس ہو پولیس نگر نگم کی ٹیم ہے ان کا منوبال اچھ رہے اس کے لیے جو بھی آپ سوچ سکیں انسینٹیوز پلان کر سکیں یا جو بھی چیزیں آپ کر سکیں نیجی کشیتر میں کاریرات کچھ چکتسکوں سے میری بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر سرکار ہم کو کوئی سٹیڈیم دیتی ہے آپ ہی کی پارٹی سے جڑے ہوئے ڈاکٹر ہتیش واجپہی سے ہماری چرچہ ہوئی انہوں نے کہا ہم تیار ہیں بلکل اگر ہمیں کوئی سٹیڈیم دیا جاتا ہے یا کوئی ایسی جگہ دی جاتی ہے جس کو ہسپٹل بنانا ہے تو ہم تیار ہیں تیسری مہتپون بات مجھے لگتا ہے جس طرح سے آپ ان بھنڈارن کے لیے سائلو تیار کرتے تھے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان بستیوں میں مدیفردیش کی جہاں کوویڈ کا سنکرمن ادھک ہے وہاں سائلو کی ترج پر اسثائی ہسپٹلز بنانے چاہیے جس میں کوویڈ کے سامانے مریجوں کو ہم ستھان دیں تو اس پر ادھک چرچہ کے لیے ہم سیدھے باتچیت کریں گے ہمارے نیوز ہیڈ شرد جی سے جو کی اس سمیتی کے سدس سے بھی ہیں وہ بھی چرچہ میں شامل ہوئے تھے آپ نے سنا ہی ہوگا کیا کچھ کہوں ڈھونے سر آپ سے جاننا چاہوں گا چرچہ کے اہم پہلو آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیا کچھ کہا سر سی ایم شیوراج نے اور آپ نے کیا کچھ کہا دیکھیں سب سے مہتپورن بات ہے کہ مکھے منتری شیوراج سنگھ چوہان آتمشواس ان کے بیتر پورا نظر آیا اس بات کو لے کر کہ پریستیتیاں سادھارن ہیں چنوٹی پورن ہے اور اس سمیں ہمیں کہیں نہ کہیں تھوڑا چنتہ میں بھی ڈال رہی ہیں اور پریشان بھی کر رہی ہیں لیکن سرکار مستیدی سے ڈٹی ہے یہ دعویٰ ان کا بار بار سامنے آیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کی کوئی بھی کمی ہم ہونے نہیں دیں گے ریم ڈی سیور انجیکشنز اب ہیلیکاپٹرز سے مگائے جا رہے ہیں اور جہاں ضرورت ہے وہاں پہنچائے جا رہے ہیں ایک اچھی پہل میں کہوں گا کہ اس سمیتی کے ذریعے اس مائنے میں ہوئی ہے جیسے نوبل پورسکار ویجیتا کیلاج ستیارتھی جی نے کہا کہ سکراتمک سندربوں کے ساتھ خبریں سامنے آئے جو ہم آپ اور ہم دیکھ رہے تھے سمیت پچھلے سال کی کوویڈ پیشنٹ کوویڈ وارئیرز جو لڑکے یدھ آتے تھے ہم ان کی ایک سکراتمک کہانیاں پرستط کرتے تھے اس بار وہ کہانیاں ڈر چنتا اور بیچینی کے پیچھے چھپ گئی لگتی ہیں تو اس پر سبھی کا زور تھا ماخرلال چترویدی ویشویدیالے پترکاریتا ویشویدیالے کے کلپتی کے جی سوریش صاحب کی طرف سے بھی یہ بات آئی کہلا چتیارتی جی نے ان سے بھی آگرے کیا کی کمیونیکیشن پر ہم فوکس کریں مکہ بنتری بھی اس بات سے سہمت رہے اور جو چکستکوں کی طرف سے مہتپون باتیں سامنے آئیں جو اس کا حصہ رہے ان سب نے ایک سور میں یہ بات کہا کی ستر فیزدی کے قریب لوگ کوویٹ جو پیشنٹ ہے جن کی سنکھیا ہے ستر فیزدی لوگ ہوم کوئرنٹین ہے اور کئی بار کچھ سوچنا ہے ٹھیک سے نہیں پہنچنے کی وجہ سے یہ لوگ کچھ گلتیاں کچھ غلط فیصلے ہو جاتے ہیں کہ آپ فیفڑوں پر انفیکشن ہے لیکن آپ اس کو ٹھیک سمیے پر نہیں سمجھ پاتے کیونکہ آپ گھر پر ہیں یا ٹیکن فر گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اور جب وہ دھبے سینے پر چیسٹ پر بڑھ جاتے ہیں لنگز پر تب آپ ہاؤسپٹل جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس وقت بیچین ہی بڑھ جاتی ہے آکسیجن کو لے کر بھی یہ کہا گیا کہ آکسیجن کی ایسے چیسی کمی نہیں ہے مکہ منتری نے بھی کہا کہ دو سینتر مدی پردیش میں شروع ہو گئے ہیں کنسنٹریٹڈ آک آکسیجن کے لیے جو ایکوپمنٹس ہیں وہ سیکڑوں کی سنکھیا میں خریدے گئے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آگے بھی ہم نئے پلانٹس مدی پردیش میں شروع کر رہے ہیں بھیلائی سے لگاتار آکسیجن کی آپورتی ہو رہی ہے تو کوئی کمی نہیں ہے لیکن پینک بن گیا ہے آکسیجن کو لے کر یہ بات ڈاکٹروں نے بھی مانی کہ کہیں آکسیجن کو لے کر ایک بیچینی سی بن گئی ہے اور کئی بار جتنی ضرورت نہیں ہے ایسا میسیج جا رہا ہے کہ آکسیجن چاہیے آکسیجن چاہیے آکسیجن آکسیجن نہیں ہوگی ریمڈیس سیور کو لے کر بھی یہ بات ہوئی کہ اس کے اچھے وکلپ موجود ہیں ریمڈیس سیور اگر ضروری ہے تو اسی کے جیسی دوسری میڈیسن بھی موجود ہے ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم فوکسڈ ہو کر چلے ستھیتیاں اسادھارن ضرور ہیں کیونکہ ابھی دوسری لہر ہے تیسری لہر بھی ہو سکتی ہے تو ہماری تیاریاں یدھستر پر رہے ہیں منوبل جو کرونا سے لڑنے والے چکتسک ہیں پرشاسن ہے پولیس ہے نگر نگم کے کرمچاری ادھکاری ہیں کسی کا نیچے نہیں جانا چاہیے ان کے لیے انسینٹیوز ہوں ان کا منوبل بڑھایا جائے ان کے ساتھ درویوہار کی گھٹائیں نہ ہوں اس طرح کی باتیں سامنے آئیں میڈیکل کالج کے جو سٹوڈنٹس پی جی اور گریجویشن لیول پہ تیار ہو چکے ہیں ان کی سیوہ لینے کی بات کی گئی اسی لیے اسی طرح جو ٹریننگ نرسز ہیں ان کی سیوہ لینے کی بات ہوئی تو کل ملا کر ایک بہت سکراتمک سندر بھایا اور مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان سوہم اس سمیتی کے سدسیوں کے ساتھ وہ لگاتار انٹریکٹ کر رہے تھے ان کی باتیں نوٹ کر رہے تھے ای سی ایس ہیلتھ جو ہیں سلیمان صاحب وہ برابر پوری دلچسپی کے ساتھ تمام چیزوں کو سن رہے تھے اور اس کو لیپی بد کر رہے تھے تو کل ملا کر مجھے لگتا ایک بہت اچھی پہل کرونا کو لے کر ہوئی ہے کیونکہ اس میں چکتسکوں کا پرادھان نے تھا اس سمیتی میں اور ان کے ڈومینیشن کی وجہ سے جو آواز سب سے زیادہ آنی چاہیے کرونا میں کہ چکتسک کیا سوچتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کی درشتی کیا ہے جیسے ایک چکتسک کی طرف سے یہ بھی بات آئی کہ آپ چکتسکوں کو یا نیجی ہاؤسپٹلز کو اسویدھا میں مد ڈالنے کی کوشش کریے کی وہ ریمڈیس سیور کا کیا استعمال کر رہے ہیں یا ان کی آکسیجن کی ستھی کیا ہے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں تو کل ملا کر ایک بڑی سکراتمک چرچہ ہوئی اور ملکہ منٹری نے سب کا دھنیواد کیا اور یہ کہا کہ ہم اس پر عمل کریں گے جو سجھاؤ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے پردیش کی جنتہ کو بھی آشوست کیا کہا کہ مد پردیش کی سرکار پوری طریقے سے تیار ہے اے سی اے سلیمان صاحب نے بھی کہا کہ کوئی چنتنی ایسی استحتی نہیں ہے ہم ایک اسادھارن استحتی کا سامنہ کر رہے ہیں اور مکہ منتری نے پوری جواب دہی سے یہ بات کہی کہ وہ مد پردیش کی جنتہ کو آشوست کرتے ہیں کہ ہم ہر وہ سنبھاؤ قدم اٹھائیں گے جو لوگوں کی جیون رکشہ کے لیے اور کووٹ سے اس سنکٹ سے ان کو نجات دلانے کے لیے ضروری ہوگا لیکن ان کا یہ آگرہ ضرور تھا اور سمیتی کے سدسیوں کا بھی آگرہ تھا کہ ہم لاپرواہی نہ کریں ماسک ایک بڑی سرکشہ ہے ہم اس کا بلکل اپیوک کریں اور اسی کے ساتھ جو پاترتہ عمر کے لحاظ ہیں وہ ویکسینیشن کی طرف بات بلکہ ٹھیک بات کہیں سر آپ نے کہ سرکار تمام پریاس کر رہی ہے اپنی طرف سے لیکن ذمہ داری اب جنتہ کی بھی بنتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے بہت شکریہ سر تمام باتچیت کے لیے ہمارے ساتھ چڑھنے کے لیے تو کرنا پر نینتن کابو پانے کے لیے سرکار تمام پریاس یہاں پر کر رہی ہے اپنی طرف سے اسپتالوں میں بڑھائی جا رہی ہیں ریڈم ڈیسیور انڈیکشن کی آپورتی ہو رہی ہے اکسیڈن کی آپورتی ہو رہی ہے لیکن سب سے بڑی ذمہ داری عام جنتہ کی بھی بنتی ہے کہ لاپروہی عام جنتہ کی طرف سے نہ کی جائے ماسک لگایا جائے سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کیا جائے اور جو تمام گائیڈ لائن سے ان کا پالن کیا جائے تاکہ جو کرنا کی چین ہے اس کو ہم توڑ سکیں